بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس ویڈیو میں ہم ڈیزائن ٹیپ میں یہ لاسٹ پیج بارڈر وغیرہ کر چکے جس کا مطلب ڈیزائن ٹیپ ختم کرنے کے بعد آج ہمارے لی آؤٹ ٹیپ پہ ٹھیک ہے لی آؤٹ ٹیپ میں آپ لوگ پاس جو فرسٹ گروپ ہے دیٹس پیج سیٹ اپ سو سو لی آؤٹ ٹیپ سے ہم پسٹ گروپ پیج گروپ سے ہم مارجن شروع کر لیتے مارجن کیا ہے اب میں پاس ہر پیج کے ٹاپ لیفٹ سائیڈ رائیڈ سائیڈ اور باتھم پہ خالی سپیس ٹیکس کے علاوہ یہ خالی سپیس اس کو مارجن کہا جاتے ٹھیک ہے اس کو ہم کم زیادہ کس طرح کریں گے ٹھیک ہے سو وہ ہم مارجن میں پڑھ لیتے اب میں پاس جو لیسٹ ہے اس میں آپ لوگ پاس مختلف نارمل مینز ٹاپ مارجن بھی ون انچ بارٹم لیفٹ رائٹ سارے ون ون انچ اسی طرح نیرو ہے پوائنٹ فائف انچ ٹھیک ہے اور مختلف مارڈریٹ وغیرہ یہ چند لیسٹ آپ لوگ پاس آویلیبل ہے مثلا لیٹس ای میں اس وقت ہمارے پاس یہ ون ون انچ کا ہے اس کو اگر میں نیرو کر دیتا ہوں تو پوائنٹ فائف انچ اس کو اگر آپ لوگ چیک کریں یہ ٹاپ مارجن لیفٹ رائٹ پوائنٹ فائف انچ آپ لوگ کا بھی آ رہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں اس کو مزید چینج کروں کوئی بھی آپ یہاں سے لے سکتے واپس نارمل پہ آ رہا ہوں تو یہ نارمل پہ اگر آپ لوگ چیک کریں تقریباً پورے ایک ہی پیج ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کو میں مارجن کو کھم کروں تو یہ آپ لوگ کا ٹیکس آپ لوگ پاس پیج پھر میرو پہ آنے سے مینز پوائنٹ فائف انچ تو اب آپ لوگ پاس اس پیج میں سپیس زیادہ ہے آپ مزید اس میں ٹیکس لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے اس میں آپ کو نیکسٹ پیج پہ آپ لوگ کا تو مارجن کم زیادہ کرنے سے آپ لوگوں کے نمبر آپ پیج اس پہ بھی اثر پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ان کے علاوہ اگر میں کسٹم مارجن مینز اپنی مرضی کی مطابق کرنا چاہوں تو یہاں سے کسٹم مارجن بھی کر سکتا ہوں کسٹم مارجن کرنے پہ آپ لوگ پاس پیج سیٹ اپ آتا ہے ٹھیک ہے پیج سیٹ اپ پہ آپ لوگ پاس یہاں پہ اگر آپ لوگ چیک کریں فرسٹ ٹیب میں یہ مارجن گروپ یہ آ رہے ٹھیک ہے مارجن آپ لوگ اگر آپ کسی ایک کو کرنا چاہیے یا سب کو کرنا چاہیے تو یہاں سے کر سکتے ہیں لیٹس ایڈ ٹاپ کو میں انکریز کروا رہا ہوں اسی طرح باتھم مارجن کو بھی یہاں سے انکریز یا ڈیکریز آپ نے مرضی کی مطابق کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپ لوگ پاس یہ کسٹم مارجن آ رہے ٹھیک ہے سو اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں رائٹ سائیڈ کو میں نے تقریباً دو انچ اس کو چلو میں ون کر دیتا ہوں ڈائریک بھی آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیٹ کو میں چلو ون یہ بھی ون ون کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا مارجن کو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ پاس جو لیفٹ مارجن ہے ٹھیک ہے رائٹ مارجن میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پاس رولر ایکٹو ہونا چاہیے رولر کو آپ یہاں سے ویو اور یہاں سے اگر ایکٹو نہیں ہے تو یہاں سے آپ ایکٹو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایکٹو دوبارہ ایکٹو یہاں سے کر سکتے ہیں سو اس رولر سے بھی آپ مارجن کو انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر لیٹ سپوز میں باٹھم مارجن کو کرنا چاہوں تو باٹھم مارجن یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے رائٹ مارجن اسی طرح لیفٹ مارجن یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے یہ آپ لوگوں کا لیفٹ رائٹ مارجن آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ مارجن یہاں سے لیفٹ مارجن ٹاپ مارجن اور باٹھم مارجن آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا لیفٹ مارجن روٹ ٹیپ میں اورینٹیشن کی طرف اورینٹیشن میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک پوٹریٹ اور ایک لینڈسکیپ پوٹریٹ میں آپ لوگوں کا پاس جو پیج ویرت ہے وہ پیج ہائٹ کے مقابلے میں کام ہوتا ہے جبکہ لینڈسکیپ اس کا اولٹ ہے اگر آپ پیج کو نائنٹی ڈگری پر روٹیٹ کرنا چاہے تو یہاں سے آپ پوٹریٹ اور لینڈسکیپ میں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو چیک کریں بائی ڈیفارڈ ہمارے پاس یہ پیج جو ہے ورڈ پیج پوٹریٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چیک کریں اس میں ویرت آپ لوگ پاس پیج ویرت جو ہے وہ تقریباً 6 پلس انچز ہے ٹھیک ہے 6.2 انچز ہے جبکہ اس کا ہائٹ جو ہے وہ آپ لوگ پاس 9 پلس ہوگا ٹھیک ہے 9.5 بلکہ 9.6 something انچز ہے ٹھیک ہے اگر اس کو میں چینج کروا دوں لینڈسکیپ میں تو یہ ہائٹ اور ویرت آپس میں انٹرچینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو چیک کریں تو ہمارے ویرت جو آ رہے وہ 9.5 6 انچ ہے ویڈاؤٹ مارجن ٹھیک ہے مارجن کے بغیر یہ اس طرح ہے اور اگر آپ ہائٹ کو چیک کریں تو ہائٹ ہمارے پاس یہ اب ٹیپ پہ اگر آپ لوگ چیک کریں 6.2 تو ہائٹ اور ویرت آپ اس میں انٹرچینج یہ زیادہ تر ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب آپ لوگوں کا آپ لوگوں پاس پیج پہ لیٹس ہے اگر آپ ٹیبل بنا رہے ہیں یا اگر آپ لوگوں کا کچھ ڈائیگرام وغیرہ ہے ٹھیک ہے پیکچر ایمیج وغیرہ ہو اور وہ اسی طرح لینڈسکیپ پہ پورٹریٹ پہ نہ آ رہا ہو تو اس کو آپ کیا کروگے لینڈسکیپ کروگے اور اگزیمپل لیٹس ہے یہاں پہ میں ایک ٹیبل آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں مہارے پاس یہ اب اس وقت ٹھیک ہے یہ پیج پورٹریٹ میں ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں دو تین کالم میں مزید انسٹ کرنے تو یہ تو پھر اس طرح اس کو آپ لینڈسکیپ کے بغیر ایڈجسٹ نہیں کر پاؤگے تو کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے اس پورٹریٹ اوریینٹیشن کو لینڈسکیپ میں کنورٹ کرنا ہوگا تب جا کے آپ اس ٹیبل کو ایڈجسٹ کر پاؤگے otherwise پھر possible نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں میں آ رہا ہوں اوریینٹیشن چینج کروا رہا ہوں پورٹریٹ سے لینڈسکیپ کی طرح اب اگر آپ لوگ اس کو چیک کرو تو آپ لوگ پاس لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں نے پاس سپیس ایویلیبل ہے اگر اس کو میں تین کالم انسٹ کروانا چاہتا ہوں تو اس پہ رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے انسٹ اور میں کالم رائٹ سائٹ پہ انسٹ کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ تین کالم ایڈجسٹ کر چکے اور اس کا سائز آپ پہ یہاں سے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ آپ لوگوں میں پاس اب یہاں پہ آپ کو ایک بڑا تھیبل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ پوٹریٹ میں ہوں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے نیکسٹ ہمارے پیج سائز پہ ٹھیک ہے پیج سائز آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں میں پاس مختلف سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ اے پور سائز ہے اگر آپ لوگ چیک کریں یہ پورا ایک ہی پیج ہے ٹھیک ہے ون اپ ون یہاں سے اگر میں مزید انٹر کروا رہا ہوں تو یہ نیکسٹ پیج پہ جائے گا پیج نمبر کوٹی ہے ٹھیک ہے لیکن کہلو اگر میرے پاس لیگل سائز آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سائز چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ پاس ویرائیٹی آف پیج سائز آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لیٹ سے میں لیگل کروا رہا ہوں یہاں پہ اگر آپ لوگ اور سے چیک کریں یہاں پہ اگر آپ لوگ اور سے چیک کریں اس کا ویرس جو ہے 8.5 اور 14 انچ جبکہ اے فور کا آپ لوگ پاس 8.27 ملٹپلائی بائی 11.69 انچز ٹھیک ہے لیٹس ہے میں اس کو لیگل کروا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں اب آپ لوگ پاس مزید سپیس آویلیبل ہے پیج سائز ہم نے زیادہ کر دیا انٹر کرنے کے بعد آپ مزید اس میں انٹری کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے پیج سائز کم زیادہ کرنا ہو تو یہاں سے آپ اپنے مرضی کی مطابق آپ لوگ پاس جو بھی پیج سائز آویلیبل ہو پرنٹ آؤٹ کیلئے یہاں سے آپ چینج کروا سکتے ہو اگر یہاں پہ آپ لوگ پاس یہ سائز ان سائز کے علاوہ اگر آپ کسٹم پیپر سائز چاہتے ہیں تو یہاں سے مور پیج پہ کلک کریں اور یہ آپ لوگ پاس یہاں پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہاں دوبارہ وہی سائز آپ لوگ پاس آ رہے اس ڈراب ڈاؤن لیس سے آپ وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے مرضی کی مطابق ہائٹ ویرد دینا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں 8.5 اور ویرد میں دے رہا ہوں لیٹ سے 13 ٹھیک ہے کر دیتا ہوں تو آپ لوگ کے کروش کا ہائٹ اور ویرد آپ لوگوں نے کم کر دی ٹھیک ہے اپنے مرضی کی مطابق یہاں سے آپ سائز دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مور پیپر پہ آکے یہاں سے آپ اپنے مرضی کی مطابق دے سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے کالم آپشن کی طرف ٹھیک ہے کالم آپشن یہ ہے جسٹ لائک اگر آپ نیوز پیپر کو چیک کریں تو وہ اکثر کالم وائس میں لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم چاہتے کہ ہم اپنا ڈاکومنٹ کالم وائس میں لکھیں تو اس کیلئے ہمارے پاس یہ اپنے آئیوگاس ہے ٹھیک ہے اگر ہم اپنے پاس مختلف کالم سے ون کالم یا اگر ٹو کرنا چاہتے ہیں ٹو اپنچاhole ٹھیکٹا کرنا چاہتے ہیں اپنچا ہے میں ٹھیک کالم کرنا چاہتا ہوں ٹھیک کالم پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ اس کو چیک کریں ہمارہ ڈاکومنٹ کا انڈورٹ ہو گیا ٹھیک ہے سو اس کو اگر میں واپس ون کالم میں کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ آپ کیا کرو one click کر کے دوبارہ یہ واپس original حالت میں آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ لوگ چیک کرو تو یہ ہمارے پاس left column ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چیک کرو left column آ رہے ہیں دونوں کا space کم زیادہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح right column تو right میں آپ لوگ پاس right side پہ column آ جائے گا ٹھیک ہے یہ right column آ رہے ٹھیک ہے اور left جو آپ لوگ راستے سٹارٹے اس طرح اگر آپ مزید more column کرنا چاہتے ہیں let's say یہاں پہ ہمارے پاس one column two column three column اگر three سے ہم زیادہ کرنا چاہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہو more column more column option پہ اگر ہم click کرتے تو ہمارے پاس column dialog box آ رہے ہیں اس میں یہ already آپ میں پاس preset available ہے one two left this طرح right column ٹھیک ہے یہاں سے آپ number of column زیادہ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس let's say یہ تین ہیں اس کو چلو میں چار کر دیتا ہوں four column کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں four کروں گا یہاں پہ اب ہمارے پاس two column available ہے اس کو میں کیا کروا رہا ہوں four column تو اب ہمارے پاس یہ ہمارا document یہ وہ four column میں convert ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کو چلو more column پہ دوبارہ click کروا رہا ہوں اور یہاں سے میں اس کو three column select کروا رہا ہوں next اس میں اگر ہر column میں میں line بھی ساتھ لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ بیچ میں میں line لانا چاہتا ہوں تو اس line option کو click کر کے select کریں اور ok کریں three column اور ہر column کے بیچ میں آپ نے پاس یہ line option آ رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی option available ہے یہ اگر آپ لوگ چیک کریں اس طرح next آپ نے پاس یہ option ہے equal column width column width اگر آپ لوگ چیک کریں ہر column تقریبا same equal width آ رہے ٹھیک ہے اگر اس کو میں کم زیادہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو uncheck کریں اور یہاں پہ اب آپ لوگ column width یہاں سے کم زیادہ کر سکتے let's say میں first column width زیادہ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے آپ increase کریں ٹھیک ہے اس کو میں نے چلو 2.5 پہ لے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور spacing کم کروا رہا ہوں first column ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ چیک کریں proven میں آپ لوگ کو نظر آ رہے space کم ہوا اور width زیادہ ہوگی ٹھیک ہے میں hookے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ چیک کریں آپ لوگ کا first column width زیادہ ہوگی باقی دو column کے نصف اور اس میں space بھی کم ہو رہے ٹھیک ہے یہاں پہ space آپ چیک کریں یہ available ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ equal اس میں لے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اس equal column width پہ click کر رہا ہوں تو یہ دوبارہ تمام columns equal width میں آ جائے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کر سکتے اس کا space یہاں سے کم زیادہ آپ کر سکتے space بھی کم کر سکتے اور اس کا width بھی کم زیادہ کر سکتے add size کو میں مزید دیئے ٹھیک ہے بیچ میں کم زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے واپس میں اس کو convert کرنا چاہتا ہوں one column میں یہ آپ میں پاس one column میں ٹھیک ہے اس طرح next اگر let's say already text چلو میں delete کر دیتا ہوں control ہے اب میں چاہتا ہوں پہلے سے میں column wise adjust کر ہوں اس کو آپ یہاں three rows یہاں اب میں یہاں پہ type کروا رہا رینڈم اور میں لکھ رہا ہوں three paragraphs اور کاما ہر paragraph میں two اور انٹر کروا رہا ہوں یہاں پہ آپ لکھ ٹھیک کر پیج ہمارے ختم ہو رہا ہے تو یہ ٹھپ جا کے next column میں جائے گا ٹھیک ہے ڈائریک آپ یہاں سے column 3 پہ جانا چاہتا ہوں اس کے لئے ہمارے پاس ایک option ہے آپ پہ next ہم پڑھیں گے break اور یہاں پہ column break پڑھ چکے ڈائریک so column break آپ یہاں سے کر سکتے یہ automatically third column پہ چلا جائے اس طرح let's suppose اس کو ختم کروانا چاہتا ہوں سکتے یہاں پہ میں کیا کروں میں break اور column break ٹھیک next column پہ آرہ next page پہ ٹھیک ٹھیک یہ آپ لوگوں کا column اس کو اگر میں واپس one column میں لانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کرو اس کو one column کر کے control home سے top پہ جا رہا ٹھیک ہم یہ margin orientation page size اور column پڑ چکے ٹھیک آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ next ویڈیو میں break اور چونکہ بہت ہی important ہے وہ پڑ گئے سو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ